السلام علیکم آئی بی بی ٹی وی کی جانب سے ڈاکٹر رفان بیک کا سلام کو پول کیجئے نرادی خبر انوکہ تفسرے کے ساتھ حاضر ہوں خبر یہ ہے دسمبر ہی کی ہے اور انتیس دسمبر کی ہری دوارہ بھارت میں ایک جنگلی ہاتھی گیٹ توڑ کر عدالت میں داخل ہو گیا عدالت میں بگدڑ مجھ گئی کمرہ عدالت میں ہاتھی کے داخل ہونے کے بعد محکمہ جنگلات کے اہلکاروں سے افسران سے رابطہ کیا گیا اور وہ آئے اور پھر ہوای فائرنگ کر کے ہاتھی کو نرگادالت سے نکلنے سے مجبور کیا اور اسے جنگل کی طرف واپس بھیج دیا واضح رہے کہ ہندو دھرم میں ہاتھی گنیش دیو کہلاتا ہے اور اچھ کا جو مجسمہ ہے وہ ہاتھی کا سر ہے انسان کا دھر ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ پاروتی اور شیوہ کا بیٹا ہے بھارتی دھرم اپنا ہندو دھرم میں سام جو ہے اس کو بھی ناک پنچمی کا تہوار بھی ہوتا ہے ان کے ہاں ساون کی شاید پانچ تارے کو ان کے ہندی کیلنڈر کے مطابق اسی طرح ہنومان جی ہیں جو پندر ہے جس وہ بھی بہت قدس ہے اور گائے کو وہ گاؤ ماتا ماتا ہے بارہ رہا ایسا دیکھا گیا کہ جانوروں کی ہمارے ہاں سیاست میں عدالت میں اور نظام حکومت میں بڑی اہمیت رہی ہے اگر مانے یا نہ ایک سمبل رہتے ہیں اب امریکہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ ان کا اگر وہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ریپبلنگ پارٹی ہے تو ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان گدار ہے جس کے ابھی جو بائیڈنز وہ ہیں اور ریپبلکن کا ہاتھی ہے ریپبلکن اور اس کا یہ جو ہاتھی اور گدے کا نشان ہے اس کی اوپر لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے ہے یوں کہ سترہ اٹھارہ سو چراسی میں بلکہ ان چراسی میں امریکی کارٹنس تھامس ناس نے امریکی سیاست کو ایک سرکس قرار دیا تھا اور اس کے لیے اس نے جو دو پارٹیاں ان کے لیے ایک کے لیے ایس گدھا اور دوسری کے لیے ہاتھی کو استعمال کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے نشان بن گئے اب ہاتھی سب کا ساتھی پچھلے دن میں جب گئے تھے نا مو تھی اپنے اس کے دورے پر امریکہ کے دورے پر تو انہوں نے کہا تھا اے آئی امریکہ اور انڈیا اور ساتھی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس گز اس میں ہم آئے ہیں دور میں ہیں اور دونے ملکیں دوسرے سے استفادہ کہہ رہے ہیں بہرحال بس اقل مصنوعی تو مصنوعی اقل ہو یا انسانی اقل ہو بغال اخبار اقل ایار ہے سو بیز بدل دیتی ہے عشق بیچارہ نم اللہ نظاہد ناکین بہرحال ہم بات ہو رہی تھی ہاتھی کی تو اب دیکھیں تو طاقت کے جتنے بھی سن وہ ہیں علامتیں ہیں اس کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے گھدے سے معذرت کے ساتھ لیکن گھدہ بھی بوجھ اٹھانے میں مائر ہے اور بعض چیزوں پر اس کے اترازات بھی ہے آواز ہی کو دیکھ لیں جب چیختا ہے تو سب کی آواز دب جاتی ہاتھی ہے پہرحال اندوستان کی صدالت میں ہاتھی کا آنا مجھے ایسی علامت لگتا ہے کہ وہ سارا پوچھنے آیا ہوگا کہ بھئی تم نے اندوستان کے آئین میں نہرو صاحب نے جو گارنٹی دی تھی اور کشمیر کے لیے تین سو ستر اور پینتیس اے کی اس کو کیوں تم نے چینج کیا اور یہ نائنصاف کی کیوں کی لیکن انہوں نے ہوای فائل کر کے اس کو ہٹا دے آئے جائے مجھے مجھے مجھے